موسیقی ویور شہد آپ چناب ٹیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے میں ہوں فیاض پانپوری پیش ہے کھتائی چناب کی خبروں پر مشتمل آج کا خبرنامہ لیکن سب سے پہلے اس وقت کی ہیڈ لائنز گزشتہ رات دوزلے کا ایک اور جٹکہ واجہ چناب میں کئی مقالوں کو پڑی درار ہیں عوام میں ماضی کا ڈر ستانے لگا ڈی سی آفیس کشتوار کا میٹنگ ہال آگ کی نظر لاکھوں تھی مالیت کا سامان خاکستر دلہ ڈوڑا کے کچھ بلاخوں میں محکمہ دہی ترقی کے خلاف اکتی آوازوں کے بھی ڈیریکٹر رولڈڈولپنٹ دیپارٹمنٹ کا دوڑا دورہ سلسلہ ہوا تمام بلاخوں کے کام کاج کا لیا جائے گا جائزہ ڈوڑا میں بھی دو میسائل سرٹیفیکیٹس برانے کا سلسلہ جاری آن لائن و آف لائن سہولیات تختیاب اس کے علاوہ دیکھئے حکومتی نظروں سے اوجل ڈوڑا کے سیت افضل مقامات پر ایک مختصر رپورٹ اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے زلہ ڈوڑا اور کھتہ چناب کے دوسرے عزلہ میں گزشتہ دو روز کے دوران زلزلوں نے پورے کھتہ کو کم سے کم تین بار ہلا دیا زلزلوں کے انتازہ جھٹوں کی وجہ سے اگرچہ کہیں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم کھتہ کے عوام میں ایک بار پھر تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے گزشتہ رات دیر گئے زلزلے کے آنے والے جھٹکیرے سے کھتہ میں کہیں کہیں مکانوں کو دراریں پڑی ہیں تازہ ترین خبروں کے مطابق اس زلزلے کی شدت چار اشاریہ ساتھ تھی اور اس کا مرکز بدروہ سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر بتایا گیا ہے جمہو کشمیر میں نئے قانون کے تحت سٹیر سبجکٹ کی جگہ اب ڈومیسائل سنت مطلوب ہے اس سلسلے میں انتظامہ کی طرف سے گاؤں کی سطح پر محکمہ مال کے آفسران کیمپ لگا کر ڈومیسائل سنڈفکیٹ شہریوں میں تقسیم کر رہے ہیں زلزلہ ڈوڑا میں گزشتہ دو ہفتوں سے سترہ تحصیلوں میں ڈومیسائل سنڈفکیٹ جاری کرنے کے لیے بڑے پیوانے پر کیمپ نقد کیے گئے ڈوڑا کی تحصیل بہلا پرانو بھاگوہ گزنا برت اور کاسٹیگڑ میں محکمہ مال کے آفسران پنچائج سزا پر پہنچ کر جمہ کشمیر کے باشندوں میں سرڈفکیٹ تقسیم کر رہے ہیں اعداد و شمار کے مطابق زلزلہ ڈوڑا میں ابھی تک ساڑھے نو ہزار ڈومیسائل کی درخواستیں متعلقہ دفاتر میں جمع کی گئی ہیں واضح رہے کہ مرکز کے زیر انتظام جمہ کشمیر میں درجہ چارم کے تحت مختلف محکمہ جات میں آسامیوں کو پر کرنے کے لیے نوٹفکیشن جاری کی گئی ہے جس میں ڈومیسائل سرڈفکیٹ کو لازمی کرا دیا گیا ہے یاد رہے وزیر آزم آفس میں مرکزی وزیر مملکت اور ممبر پارلیمنٹ ادھمپور ڈوڑا حلقہ ڈاکٹر جتندر سنگھ نے اپنے آبائی زلہ ڈوڑا سے اپنی ڈومیسائل ساتھ کو آن لائن حاصل کیا ہے ڈاکٹر جتندر سنگھ زلہ ڈوڑا کے گاؤں کلوتا ملوری کے مستقل رہائشی ہیں تاہم زلہ ڈوڑا میں ابھی تک کسی گئیر ریاستی باشندے کو ڈومیسائل سرڈفکیٹ جاری نہیں ہوا ہے تاہم زلہ ڈومیسائل سرڈفکیٹ جاری نہیں ہوا ہے تاہم زلہ بہتں کسی گئیر ر اتھوڑا ڈقانی Packe ڈالی کو بج полностью ڈرaudے میں ڈر allocat موسیقی 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 جو ہمارے یہاں ہی میری جروی ڈکشن میں ان کا آوائی گاؤں ہیں یہاں ہی ان کا پی ارسی تھا تو ہم نے کوئی مشروع کیا سر یہ گئی ریاستی باشندے جوڑا میں رہے ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی جو مسائل کی طرف آ رہے ہیں ابھی انہوں نے اپروچ کیا ہے ہم کو تو ہم ان کے لیے جو فارملٹی جو ہے کوئی جلی کا بیل ہے یا ان کا روڑ کوئی چیز جو ہے جو رکوائرمنٹ روڈ میں دی ہے ابھی اپروچ کیا ہے کارڈنی بھی ہم ان کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں تو جیسے یہ اپروچ ہمارے پاس ہوں گے چار پانچ فائلیں آئیں گے تو ہم ان کا سپیشل ایک کمپ لگا کریں ان کو بھی ایشو کیا جائے گا جللہ ڈوڑا کے محکمہ دہی ترقی بلاگ گٹ اور اوڈیانپور پنچائٹو میں سرکاری رکومات کے خرد برد کی شکایات کے بیچ آج محکمہ کے ڈریکٹر صدرشن کمار آفسران کی ایک ٹیم کے ہمراہ دوڑا کے دورے پر پہنچے ڈریکٹر نے اپنے دورے کے پہلے روز آج بلاگ اثر اور کھلینی کا دورہ کیا اور وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدرشن کمار نے کہا کہ وہ دوڑا کے دورے پر اس لیے آئے ہیں کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے رکے پڑے کاموں کے دوبارہ شروع ہونے پر کام کا جائزہ لیا جائے انہوں نے دوڑا میں مقامی آفسران کے ساتھ ایک بند کمرے میں میٹنگ بھی کی تاہم اس میٹنگ کے بارے میں میڈیا کو کوئی جانکاری نہیں دی گئی ڈریکٹر اگلے چند روز میں کچھ اور بلاکن کا دورہ بھی کر رہے ہیں سایہ ہسٹھceedا ہے سایہہہ سایے اس لیے چند راتھی مق الشاشن کارڈ سرکار کی طرف سے خاص کا رویل ڈیویلمنٹ جو اگرامین بکاس دیوار ہے اس کو دیشہ نردیشہ ہے کہ یہ رویل ایریا میں خاص کر اس اون ایریا میں جہاں پہ لوگوں کو ابھی لاکڈین کی وجہ سے کام نہیں مل رہی ہیں تو ان کو وہاں کام کرنے کا جو اس کے لیے سوچ سے اتپن کیے گئے ہیں وہ ہمارے پاس ایک سکیم ہے مہتما گاندی نیشنل رویل ایمپلومیمنٹ گرانٹی سکیم اس کے تاہد سرکار کا ہمیں ایرشہ ہے کہ وہ کام لیے جائیں ہروایر میں کام اٹھائے جائیں اور ان کاموں پہ جو لوکل لوگ ہیں جن کو بھی روزگار کے سابن نہیں ہیں ان کو کام ملے تھا کہ ان کو تھوڑا جیو بکا کمانے کے سابن ملیں تو اس کے تاہت ہم آج آئے تھے ہم نے کام دیکھے ہیں اس میں نویزگار کے تاہت کام چل رہے ہیں اور باقی کی جو سکیمز ہمارے ڈیپنڈون کی طرف سے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پنچائیتی راز انسٹیوشن کے نیمبرز ہیں بی ڈی سی چیئر پرسنس سر پنچز پنچز وہ بھی ایکٹیو بلی اس میں کام کر رہے ہیں اور جہاں تک کو بڈ کو لے کے اس کے پرگنٹیو میزر کو لے کے جو سرکار کے دیشہ نردیش ہیں ان میں بھی ہمارے ڈیپائٹمنٹ کے اوفیسرز، فیلڈ فنکچنریز اور پی آئیز جو ہیں یہ فیلڈ میں لوگوں کو اویرنیس دینے کا کام ہو چاہے ان کو تاہت کام چلانے کا ہو جائے ایکٹیولی دینے ملکے دیسٹی کا انمیس سیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں پرامنے وال کے ابھی کسی کام چل جا ہے کس چیز کا لوگوں کو فائدہ ملتا ہے ابھی کون سے سکیم سہتی ہے دیکی ہمارے رویل ڈیویل ملک کی بہت ساری سکیم جائے جو رویل ڈیویل ایریا کو ہی کیٹر کرتی ہیں تو اس میں پوٹین تھپسی کے کام ہے جیسے انس میں تو ایک اور اچھی چیز ہو گئی ہے کہ جو پنچائت کے جو سرپنچز ہیں وہ ہی اس کے ساتھ پیمنٹ کر رہے ہیں سبی کے ڈیجٹل سنیچر بن چکے ہیں اور جو پلان ہے وہ آن لائن اس میں پورٹل پہ چڑتا ہے اور اب فرسٹ جون سے آپ کو سبی کو پتا ہو کہ جو نریگا کے کام ہیں ان کی پیمنٹ بھی سرپنچز کرنے جا رہے ہیں تو یہ پنچائتی جو سشکتی کرن ہے اس کی دیزار میں جو بہت ایک ایمپارٹنٹ کام ہے سرکار کا تو اس کے ساتھ ساتھ جو فیفٹین تھپسی کے پلانز ہیں وہ بھی پنچائتیں بنا رہی ہیں اس کا کچھ شہر جو ہے بیڈی سی چھوار پرسن بھی اپنے لیویل پر کر رہے ہیں سر بہت کاری گاؤں میں ہم جب وزیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایکسر کمپلینٹس آتی ہے کہ نریگا کا پیسہ ان کو نہیں مل رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے جہاں تک پہ ویزیز کا سوال ہے نریگا کا جو ویزیز ہے وہ ہم مل رہے ہیں ہاں کچھ سال پہلے کے جو مٹیریل میں جو ویلیشن ہوئی تھی اس کے پیسے ابھی کچھ پہ رہتے ہیں اس کے لیے سرکار میں کمیٹیز بنائی ہیں وہ کمیٹی ہر کام پر جا کے ویریفائی کرے گی اس کے بعد وہ اپنی رپورٹ دے گی تو اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا اس کے لیے انکوائری کر رہا ہے اس کے لیے انکوائری کر رہی ہے تو جب اس کے فائنڈنگز آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس میں جو بھی سنبب ہے ہم ایکشن کریں گے گزشتر آگ کشتوار کے ڈی سی آفس کانفرنس ہال میں آگ کی ایک واردات میں لاکھوں کی مالیت کا سامان کھاکستر ہوا ہے بتایا جاتا ہے کہ آگ ویلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی آگ نمودار ہوتے ہی دفتر کے ملازمین موقع پر پہنچے اور آگ بجانے کے قواعد شروع کی تاہم فائر برگیڈ کی گاڑی پہنچنے تک لاکھوں کا سامان پوری طرح تباہ ہو چکا تھا بعد میں آگ بجانے والے عملے نے تیزی سے پھیلتی آگ پر قابو پا لیا اور باقی بلڈنگ کو بچا لیا تاہم فائر برگیڈ کی گاڑی پہنچنے تک تاہم فائر برگیڈ کی گاڑی پہنچنے تک موسم گرمہ کے آتے ہی ظلہ ڈوڑا کے پاڑی علاقوں میں مقامی لوگوں کی عام درفت بڑھ جاتی ہے حکومت کی عدم توجہ کے باوجود باہری تعداد میں کھانا بدوش گجر اور بکروالوں کے علاوہ مقامی سیعہ اور ٹریکنگ کرنے والے نوجوان ان پاڑوں کا رخ کرتے ہیں دیکھیں ہمارے نمائندہ وسیم راجہ کی ایک خصوصی پیشکر تو ناظرین آپ دیکھیں ایک خصوصی رپورٹ اور مجھے دیجئے اجازت آدھا ظلہ ڈوڑا میں گرمی میں شدت آنے کے ساتھ ہی باہری تعداد میں مقامی لوگ اور کھانا بدوش گجر اور بکروال پاہڑوں کا رخ کرتے ہیں جس سے ان بے آباد پاہڑوں اور میدانوں میں کچھ عرصہ کے لیے زندگی لوٹ آتی ہے عام طور ڈوڑا کے پاہڑوں میں مقامی اور ناہی بیرونی لوگ جاتے ہیں لیکن گرمیوں کا موسم شروع ہوتے ہی پنجاب کے میدانوں سے کھانا بدوش گجر اور بکروال ان پاہڑوں کا رخ کرتے ہیں اور پیر پنچال کے پاہڑی دروں کو عبور کر کے حمالیہ کے جنوبی پاہڑوں اور میدانوں میں آ کر بس جاتے ہیں جس سے ان پاہڑوں میں گویا جان سی آتی ہے لالدرمن، ڈلدرمن، مکھن بگی، الڑبگی، ناگنی، چندرنی، سائبہ والی مرگ اور حشودار چند ایسے مقامات ہیں جہاں سب سے زیادہ رشت رہتا ہے آج کل مقامی لوگ لاگڈون کے باوجود ان پاہڑوں پر نظر آتے ہیں ڈلدرمن اور لالدرمن ان دونوں دو ایسے مرکز بنے ہوئے ہیں جہاں ہر روز شینکنوں کی تعداد میں مرد، خواتین اور بچے پہنچتے ہیں اور قدرتی نظاروں کا نتفہ اٹھاتے ہیں اب کچھ عرصہ سے ان پاہڑوں میں مقامی نوجوان ٹریکنگ کی گرد سے بھی جاتے ہیں لیکن سرکار اور محکمہ سیاحت کی مسلسل فراموشی کی وجہ سے یہ مقام ابھی تک سیاحتی نقشے پر نہیں آسکے اور ان مقامات پر بنیادی ٹانچے کی کمی کی وجہ سے کئی لوگ ان مقامات کا نظارہ کرنے سے رہ پت جاتے ہیں حال ہی میں ہمارے نمائندہ وسیم راجہ نے چند ایسے ہی مقامات کا دورہ کیا اور یہ تصاویر آپ کے لئے لائے ہے تحریر و پیشکش حیاظ پانپوری جناب ٹیلی ڈوڑا موسیقی 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 موسیقی